پیسے نہ ملنے کی ورہ سے اورنچ لائن فرینٹ پر کام پند ہے بربقت ادائی کی نہ ہوئی تو لاکت مزید پڑ جائے گی اورنچ فرینٹ سے متعلق اس کو نوٹس کیس میں ٹھیک اداروں کے وقیل نائن بخاری کا عدالت میں بیان ٹھیک اداروں کے لیے پیسہ خون کی حیثت رکھتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکز فریکینٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں جلد معاملہ حل ہو جائے گا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جواب عدالت کا دس روز میں پیسوں کی ادائی کی حوالے سے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے بورڈ آف کمیشن پنجاب ہیلس کیر تحلیل کر دیا دو ہفتوں میں نیا بورڈ تشکیل دینے کا حکم مجھے آپ سے بڑی امیدیں تھی آپ نے کیسے کیسے لوگ بورڈ میں شامل کر لیے چیف جسٹس کارڈ ڈوکٹر یاسمین راشد سے مقالمہ یہ ادارہ ریگولیٹر ہے مگر وہاں پر سیاست ہو رہی ہے جسٹس ادازو لحسن طریقہ کار کے مطابق میمبران کی نام زدگی کی گئی وزیرعالہ نے منظوری دی ڈوکٹر یاسمین راشد کا جواب روا ماں پی کے ایل آئی میں بچوں کے جگر کی پہلی پیونکاری ہوگی چیف جسٹس نے مریضوں اور لواحکین کو خوشخبر سنا دی جسپے سے کام کرنے والے دو ڈاکٹرز پاکستان آئے ہیں چیلڈرن ایسپتال میں جگر کے مریض بچوں کی لمبی فیرست ہے پیونکاری کے لیے انڈیا جانا پڑتا ہے اور ویزا بھی نہیں ملتا چیف جسٹس شاہین تنخواہی ناملے پر شاہین ایرلائن کے پائلٹس اور دیگر ملازمین کا سپریم کورڈ ریجسٹری کے سامنے احتجاج ایرلائن انتظامیہ کے خلاف نعر بازی انتظامیہ نے چار ماہ سے تنخواہی نہیں دی متاثرین کی چیف جسٹس سے انصاف کی اپیر مسافر خانوں کی تعمیر مشکلات سے دو چار شاہترہ میں مختص زمین پر ہائی پریشر گیس لائن کا گزر مقام فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ الڈی ایٹا چیف سیکیٹری کو مراسلہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نوار الحق کا جلد انصاف کی فراہمی کے لیے ایک اور احسن اقدام اب منشاعت سے متعلق مقدمات کی سماعت ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کرے گا دو رکنی بینچ صرف منشاعت کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلے سنیں گے سلطر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی دوسرے روز بھی لاہور میں مصروف دن گزاریں گے گوانر ہاؤس میں موقتب تقریبات میں شرکر آرکین ایساملی سے ملاقا کے متوقع مدروقہ وفقی ملاق بورڈ میں ناجائز بھرتیوں سے متعلق کیس آتی فاشمی اتصاب عدالت میں پیش کیس کی سماعت 27 نومبر تک ملتبی کر دی گئی ہم پروشے لوہوں قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں امن میلے کا دوسرا روز بھارتی شاعر اور عدیب جاوید اختر اور امجد اسلام امجد کے شرکت فیض احمد فیض کی خدمات کو سراہا پڑھنے والوں کے نام کے انوان سے نشست کا احتمام پر تک مکم کبھی کے دوسرا اللہ احمد فیض احمد ملتا ہے اے بھانا میرے مشد آیا اے بھانا میرے مشد آیا مہای سالی کاتیا مگا چڑا لو پوڑیو میرے مشد دے ده درماتیا مگا چڑا لو پوڑیو میرے مشد دے درماتیا فیض احمد تأثیب رنگینیا فنکارو کی شاander دار پرفارمنس سچی کہانی پر مبنی تھیٹر ڈراما کالا میڈا بھیس پیش حاضرین نے خوب دار دی اور بلندلہ دیش کو دو سال کے لیے ایشین فرکیٹ کاؤنسل کی صدارت مل گئی ناسم الحاصن ایشین فرکیٹ کاؤنسل کے ساتھ منتقہ احسان بانی کی سہبراہیلی ایشین فرکیٹ کاؤنسل کا اجلاس